اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہر ہیں آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پر آپ کا میزبان محمد آسیب حضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے فلٹر جو ہیں انہیں استعمال کر سکتی ہیں فلٹر جو استعمال کرنے کے دو طریقے کار ہے ہمارے پاس جو ہیں اس میں ایک طریقے کار تو میں کوئی بتا چکا ہوں میں لیکن آپ کو یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ آپ سارے ریڈا کو جیب سیٹ کر لیں سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ انزرٹ پہ آجیں انزرٹ پہ آکے جو ہے آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیبل کے اندر جو ہے جیسے آپ ٹیبل کو اپر کلک کریں گے تو یہ پوچھے گا آپ سے جو ہے کہ میں اس ایریا کو جیسے سارے کو ٹیبل میں کنورٹ کر دوں تو آپ اسے بتا دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ میرے ٹیبل کے اندر جو ہیں وہ ہیڈرز بھی ہیں اوکی کریں گے تو یہ آپ کا ٹیبل میں کنورٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی table میں convert ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس filters کے لیے یہ drop down جو ہمارے پاس نشان ہے یہ آ جائیں گے تو آپ ان کو use کرتے ہیں پھر انہیں filter کر سکتے ہیں تو یہی طریقہ آپ ایک اور طریقہ سے بھی جو ہے وہ implement کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم جائے data کو filter کرنا سکتے ہیں کہ ہم data کو کس طرح سے filter کر سکتے ہیں وہ کے لیے ہم واپس آتے ہیں control z کر کے میں جو ہے میں اسے صرف simple text کے اندر لے آتا ہوں آپ صرف جو ہے وہ اس پوری جو ہمارے پاس heading ہے اس کو select کر لیں select کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ option filters کی جو ہے آپ یہاں پہ آ کے جو ہے filters پہ click کر کے جو ہے یہاں پہ آپ filter جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ filters پہ click کر دیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اب آپ data کو جو ہے وہ translate یعنی convert کرنے کے بغیر جو ہے اپنے table کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس filters جو ہیں وہ available ہو گئے ہیں اب آپ ان filters کو جو ہے وہ پھر استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو use کرنے کا filters کو جو ہے وہ same ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے filter استعمال کرتے ہیں supplier id کے گینس جو ہے یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں filters کے value میرے پاس آگئے ہیں ساری جو ہے یہاں پہ آپ کو unique values دے رہا ہوگا تو میرے پاس جو ہے وہ a30 والا بھی ہے a20 والا بھی ہے a10 والا بھی ہے a40 اور a50 یہ سارے میرے پاس جو ہیں codes ہے supplier ڈیز جو ہیں ان کو اگر آپ ان میں سے کوئی ایک select کرنا چاہ رہے ہیں تو باقیوں کو آپ disable کر دیں یہاں سے ڈی select کر دیں تو آپ کے پاس a10 کے صرف values آ جائیں گی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس صرف a10 کے values آ گئی ہیں میں control z کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے کسی اور کے ہم جو values اٹھا لیتے ہیں let's say a20 اور a30 کے value اٹھا لیتے ہیں اوکے پہ press کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس a20 اور a30 کے values جو ہیں وہ ساری آ جائیں گی تو اس طرح سے آپ ان filters کو استعمال کرتے ہوئے کہیں پہ بھی آپ یہاں پہ چاہے استعمال کرنے control z کرنے کے بعد میں یہاں پہ size میں آتا ہوں size اب ہمارے پاس جو small ہے medium ہے large ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے size mention نہیں ہے تو آپ اس میں سے فرض کر لیں سارے small size جو ہیں انہیں select کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو just select رہنے دیں باقیوں کو deselect کر کے آپ اسے ok کر دیں تو آپ کے پاس small size اور یہ ہے اس ساری information یا سارے جو records ہیں وہ سارے آپ کے پاس آ جائیں گے تو اس طرح میں control z کرتا ہوں تو آپ اس طرح کوئی سا بھی filter جو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مدد سے اپنے data جو filter کر سکتے ہیں تو امیدہ آپ کو filters کے سمجھ آگئے ہوگی تو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے bell کے icon کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والے نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ تک وقت پر پہنچتے رہیں اوکی جی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر